اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند تو سب سے پہلے میں تعرف کراتوں کہ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے ہندوستان کے اندر رلہ سہارا پور میں ایک مقام تھا دیوبند وہاں سید امداد حسین نامی ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا فرام کیا کہ یہاں مسجد بنائی جائے تو شروع میں ایک درخت کے نیچے ایک مسجد کا آغاز ہوا کیونکہ مشنریز کی سرگرمیاں پہ تھی لوگوں کو عیسائی بنانے کا ایک جو تصور تھا وہ شروع ہو چکا تھا انگریزی حکومت نے لوگوں کو اجازت دی وہ آ کر عیسائیت کی تبلیغ کریں سرسید کی تعلیمی تحریک کو جدیدیت کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا اور مذہبی طب کے اندر یہ تصور تھا کہ سرسید انگریزوں کا جو ہے ایجنٹ ہے اور وہ ان کا ہمنواہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کام کر رہا ہے لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں نے علیگار سکول کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو انسٹ کے اندر اور پھر اسی طرح انہوں نے اٹھارہ سو ایک سٹھ میں غازی پر کی بنیاد کالج کی بنیاد رکھی غازی پر سکول کی بنیاد رکھی تو اسی دوران ایک اور اہم ایشو جو ہوا وہ یہ تھا کہ مذہبی طب کا جو تھا انہوں میں شدت کے ساتھ جو ہے وہ سرسید کی مخالفت کی سرسید کے اوپر مختلف قسم کے فتوے لگائے انہیں قافر عظم کا گیا اور مختلف مسائل کے اندر انہیں کیا ہے گھیلنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس مخالفت کے اندر لیکن میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ سرسید نے ایک بار کہا کہ لوگ جو کچھ کہتے رہیں گے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا میں نے آگے جلنا ہے اور ایک بار انہوں نے مولنا قسمنا نوتوی کو خط لکھا اور سوال پوچھا کہ میں خدا پہ بھی ایمان رکھتا ہوں سور پہ بھی ایمان رکھتا ہوں کتابوں پہ ملائکہ پہ یہ ساری چیزیں اور کلمہ بھی پڑھتا ہوں اس کے بعد بتائیں کہ آپ میں کافر ہو سکتا ہوں تو اس کا پھر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب موجود نہیں تھا لہٰذا اس سلسے میں ان سرسید کو کی کوششوں کو کے برعکس جو ہے ایک ادارہ قیم کرنے کا فیصلہ کیا جیسے میں نے کہا کہ سید امداد اس اعنامی ایک شخص نے جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا کلات کیا تو یہاں ایک مسجد جو ہے وہ اس کا آغاز اور ایک مدرسے کا آغاز ہو گیا مولانا محمود الحسن جو ہیں شیخ الہند اس مدرسے کے پہلے سٹوڈنٹ تھے طالب علم تھے اور اسی طرح مولوی محمود علی جو تھے اس مدرسے کے پہلے استاد تھے اسی طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی زلفقار علی اور مولوی فضل الرامان یہ جو ہیں جن میں ایک جو ہیں وہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے والد ہے ہوں دوسرے مولانا شبیر عحمد عثمانی کے تو انہوں نے اس مدرسے کو بقاعدہ پرمان چنانا شروع کیا پھر اسی طرح یہ مدرسہ جو ہے اس مدرسے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اس کے اندر ترقی ہوئی کہ یہ مدرسہ جو ہے اٹھارہ سو چون سٹھ سٹھ کے اندر قائم کیا گیا تھا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں قائم ہونے والے اس مدرسے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب مولانا قاسم نانوتوی اس کے محتمے میں عالی بنے تو انہوں نے اس مدرسے کے اندر بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو چینج کر دیا وہ تبدیلیاں لائے اور بہت ساری فارم اور بہت سارے معاملات تبدیل کیے اور بہت ساری نئی چیزیں اور مذہبی انصار اور اس طرح بہت سارے معاملات کو انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی اٹھارہ سو اسی کے اندر تو مولانا رشید احمد گنگو ہی اس مدرسے کے محتمے میں بن گئے تو یہ سلسلہ چلتا رہا بعد کے اندر بعد میں مولانا محمود الحسن اس کے محتمے میں بنے ہیں پھر مولانا شہف علی تھانوی اور دیگر اور تو یہ ایک شکول آف تھارڈ جو تھا بعد میں الہیدہ فرقہ بن گیا اہل سنت کے اندر اس دیو بند کے مقام سے پڑھے لکھے جو لوگ تھے اس مکتبہ فکر کا روخ اقتیار کر لیا اور پھر اہل سنت کے دو طبقے بن گئے بریلوی اور دیو بندی تو ان کے درمیان جو فروئی اختلافات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل سنت جماعت یا اہل سنت والجماعت کے برقص دارالعلوم دیو بندے کے عقل بات ادا کیا تو چونکہ انگریزی دور تھا مشنریز کی سرگرمیاں جاری تھی یہ ایک دینی مدرسہ تھا جو ایک درخت کے نیچے سے شروع ہوا بڑا مدرسہ کی شکل اختیار کر گیا اور یہاں سے انہوں نے لوگوں کی تعلیم و تربیہ جو تھی وہ دین کے تقاضوں کے مطابق کی اور جدید علوم کو اور اثری علوم کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو مذہب اسلام اور جو ہمارا رائج ایک تعلیمی نظام تھا اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کی الورتہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں سے ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ فارغ تحصیل ہوئے اور بعد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے اس سکول آف تھار سے جن کا تعلق تھا تو کئی ایسے تھے جو بٹ گئے کئی ایسے تھے جو کانگریس کے ہم نوا بنے ہوئے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے جیسے ابو القلام آزاد ہو گئے ہیں یا کئی اور دیگر تھے لیکن انہی میں سے ہی ایک طبقہ ایسا بھی تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی کو دیکھتے ہیں اور مولانا شرف علی تھانوی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے باقیدہ طور پر انیس سو پینتالیس کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور تاریخ پاکستان کے اندر حصہ لیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قید اعظم محمد علی جی نحر احمد اللہ اللہ جو تھے وہ تمام علماء جو تھے سید جماعت علی شاہ ہوں اسی طرح جو ہے پیر آمان کی شریف ہوں مولانا شرف علی تھانوی ہوں یا شبیر احمد عثمانی ہوں یا جتنے لوگ تھے جناہ نے کبھی ان کو سکول آف تھارٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے مسلم سوشو کلچرل اپ لفٹ کے لیے کتنا کام کیا ہے تو دارال علوم دیوبند نے بھی بقیائی داروں کی طرح جیسے کہا جاتا ہے حصہ باقادر جسہ جو تھا وہ اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کے لیے ہے لہذا کسی بھی طرح سے ان تمام تنظیموں میں سے کسی کے حصے کو اور کسی کی خدمت کو جو انہوں نے مشکل دور میں قوم کے لیے پیش کی اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ جائے گوں گی انشاءاللہ ہم نیکس جو ہے انہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوشل مومنٹ سے اور ریفام جو اصلاحی تحریکیں سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک دسکس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک دور میں جو ایک وبائی مارس کرونا کی شکل میں ہمارے ہم پھیلی ہوئی ہے اس سے پاکستان کی عالم اسلام کی ہم سب کی اور پوری انسانیت کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اس سے نجات الالہ اسماع مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہم سلام